موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حسن مامور دس نمبر سولہ یعنی لیسن نمبر سکشتین لے کر حاضر خدمت ہو سب سے پہلے میں نئے الفاظ سامنے ہیں میں اسے پڑھ دیتا ہوں آپ اسے لکھ لیا کریں گے ایو ایو مانے کون اور کون سا کون سی چیز اور فصلل مانے موسم منحاجل مانے طریقہ بلدل مانے شہر بلدل کنٹری کو بھی کہا جاتا ہے بہت ہے آج کل آرابوں میں مدینہ مانے شہر ہوتا ہے بلدل مانے کونٹری کے ملنگ میں آتا ہے لیکن چونکہ کتاب میں یہ چیزیں ہم لوگ جان جائیں ہستہ ہستہ بلدل شہر میں بلدل مانے شہر کتاب میں تذکرہ کیا ہے تو میں بھی وہی دے رہا ہوں آپ کو اب آئیے ترجمہ کی طرف ایو جو ہیں ایو کل لوگ جانتے ہیں کل کل گھتے لیتے ہیں ایو اور کل لوگ کے بعد آنے والے اسم کے نیچے زیر ہوتا ہے وسیع ذہن میں رکھیئے جیسے لکھا ہوا ہے ایو طائر کونسا پرندہ ایو فصل کونسا موسم ایو دین کونسا دین ایو منہج کونسا طریقہ کل لو فصل ہر ایک موسم یا ہر موسم کل لو بلد ہر ایک شہر یا ہر شہر کل لو شیئن ہر ایک چیز کل لو منہج ہر ایک طریقہ یہ صرف میننگ دیا ہے اسے جملہ نہیں ہے پورا آئیے نیچے میں جملے میں استعمال کیے مصالف نے اسے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں ایو طائر اسودو اسودو سے مطالق ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ افعالو افعالو کے وزن پر جو بھی کچھ آئے گا اس پر ڈبل زبر ڈبل پیش نہیں رہے گا وہ افعالو ہی وزن پر رہے گا احمدو اکبرو اسغرو اسودو احمرو جتنا بھی کلر ہے سب اسی وزن پر آتا ہے اور یہ طریقہ ہے یہ طریقہ تو آسا ہم بادنے پڑھیں گے اس کو کیا کہا جاتا ہے آرمی میں انشاءاللہ کہ دوسرا وارم شروع کریں گے اس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے ابھی ہم لوگوں کو زیادہ بوش نہیں لینا ہے گرامر کا ہلکا گرامر جو وہ سنف نے تذکرہ کیا ہے میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے تو ہم یہ تذکرہ کے طور پر دوسرے نمبر وارم نمبر تین شروع کریں گے دو شروع کریں گے انشاءاللہ اس میں ہم گرامر ڈیٹیل سے بتائیں گے ہم لوگ پڑھیں گے گرامر کو آئیے ایو طائرن اسودو کونسا پرندہ کالا ہے الغرابو اسودو کووہ کالا ہے ایو والدن طیبن کونسا شہر اچھا ہے والدی طیبن میرا شہر اچھا ہے ایو منحاج جدیدن کونسا طریقہ نیا ہے ہاظل منحاج جدیدن یہ طریقہ نیا ہے اکلو شئین رخیصن کہ ہر ایک چیز سستا ہے لا کلو شئین لئیسہ برخیصن نہیں ہر ایک چیز سستا نہیں ہے دیکھئے ترجمہ کے ساتھ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا اب اس کو ایک مروانی میں پڑھ لیتے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنے ایو طائر ایو فصل ایو دین ایو منحاج كل فصل كل بلد كل شيء كل منحاج ایو طائر اسود ایو الغراب اسود ایو بلد طیب بلد طیب ایو منحاج جدید هذا المنحاج جدید اکلو شایئن رخیص لا کلو شایئن لیسا برخیص دوستو یہ صفحہ پہ اختیام بزیر ہو رہا ہے آئیے ہم دوسرے صفحہ پہ چلتے ہیں صفحہ پہ دو آپ کے سامنے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں دجمہ کے ساتھ اکلو فصل طیب ہر ایک موسم اچھا ہے لا کلو فصل لیسا بے طیب ہر ایک موسم اچھا نہیں ہے اکلو رجل مسرور کہ ہر ایک آدم خوش ہے لا کلو رجل لیسا بے مسرور نہیں ہر ایک آدمی خوش نہیں ہے عبارت یہی پہ ختم ہے اس کو میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں اکلو فصل طیب لا کلو فصل لیسا بے طیب اکلو رجل مسرور لا کلو رجل لیسا بے مسرور اب اس کے بعد جہاں اب اسیلہ ہے حضر معبول پھر میں کہوں گا کہ میں جواب دے دینا ہوں آپ کا اپنا جواب ہوگا میرے جواب ہوگا لیکن تقیباً جواب دیکھی ہوگا پھر پھر آپ لکھلیں جیوش کو کون سی چیز کھٹا کھٹا ہے اللیمونو حامیزو کون سی چیز میٹھی ہے اس کو ہم کر سکتے ہیں حلون صحیح بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے لیکن اور مذہب مذہب کے ساتھ پہیں گے رسوگ اللہ حلون ایو حیوان طویل کون سا جانور لمبا ہے الجمل طویل ایو ولد حضیل کون سا لڑکا سست ہے الولد کسلان حضیل تو لڑکا سستی ہے نا وہی دولہ پتلا ہے وہی لڑکا سست ہے حضیل کمزور ہے اکلو من حاج مفید کیا ہر ایک طریقہ مفید ہے لا کلو من حاج لیس بمفید لا مفید کیا ہر ایک طریقہ چنین لڑکا وہی سیستندر لڑکونی چاہیے اس کا جواب ہی هنا چاہیے کلو من حاج مفید لا لا نہیں آسان بھی نہیں ہے بین بین ہے ان بیٹوین ہے بھر کے تو میں کہوں گا یہ جوہر لکھ لیجئے گا اپنے کوپی پر ملانے کی کوشش کیجئے گا اگر آپ سیریس ہیں تو بھر کے میں پڑھ دے رہا ہوں کونسا طریقہ اچھا ہے ایو من حاج جید و طیب کونسا دین حق ہے ایو دین حق کونسا پرندہ خوبصورت ہے ایو طائر جمیل کونسا کام اچھا ہے ایو شغل طیب کونسا علم مفید ہے ایو علم مفید کونسا دین باطل نہیں ہے ایو دین لیسا بباطل کونسا عمل مفید ہے ایو عمل مفید کونسی چیز صحیح نہیں ہے ایو شیئن لیسا بصحیح لیکن ہر لڑکا خوش ہے کلو ولد مسرور کیا ہر عالم اچھا ہے اکلو عالم طیب کیا ہر ایک کووہ کالا ہے اکلو غراب ان اسودو کیا ہر شہر خوبصورت ہے اکلو بلد ان جمیل کیا ہر آدمی موٹا ہے اکلو رجول ان سمیل کیا ہر آدمی دبلہ نہیں ہے اکلو رجول ان لیسا بہزیل ان ہر آدمی پست قد نہیں ہے کلو رجول ان لیسا بقصیر ان دیکھیں سب آزان ہو رہی ہے سب آزان ختم ہو گئی آج عملوں پڑتے ہیں ہر آدمی پست قد نہیں ہے کلو رجول ان لیسا بقصیر ان ہر طریقہ آسان نہیں ہے کلو منہاج ان لیسا بسہل ان ہر دین حق نہیں ہے کلو دین ان لیسا بحق ان ہر عالم جید نہیں ہے کلو عالم لیسا بجید اس طرح سے آج کلیسا نہیں پہ ختم ہو رہا ہے میں اس سے پہلے بھی کر رہا ہوں مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ میرے پسند کو میری پوشش کو پسند کیا جا رہا ہے اس کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بس میں بہت زیادہ سیریز ہوں کہ ہم لوگ عربی پڑھنا لکھنا پڑھنا بولنا جان جائے اور یہ طریقہ بہت ہی آسان عبارت بھی ہے سپوکن بھی ہے ورش میننگ بھی ہے وغیرہ وغیرہ اور میں آپ کے سامنے ہوں انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی ہم لوگوں کو آسانی کے ساتھ عربی سیگھ لیں گے ابھی گرامر وغیر بتانے میں میں جان مجھ کے چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں اس لئے کہ مصنف نے بھی وہی کام کیا ہے پیسے گھبرائیے گا نہیں کچھ کچھ گرامر ہے جو دوسرے لیسن میں ہم لوگ اچھا سے پڑھیں گے انشاءاللہ پارا اور میرا مسورہ ہے کہ ابھی کوئی کتاب وغیرہ نہ دیکھیں گے صرف یہی کتاب پڑھتا کیجئے اور دوسرا وعلوم ختم ہونے کے بعد تمام گرامر استثار کے ساتھ آ جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم لوگ پوری گرامر جان جائیں گے انشاءاللہ پارا تو بس سے مہنے سے ہم لوگ پڑھیں ہماری تمام کرنے خواہشات آپ لوگوں کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ